ایڈمن سپنسر ایڈمن سپنسر 1552 میں لندن میں پیدا ہوئے یہ ایک کپڑے بنانے والے کا بیٹا تھا یہ ایک بہترین انگلیش پوٹ بھی تھے ایڈمن سپنسر کی پہچان بنانے ورکس میں وہ دہ فیری کوئین تھا اور دہ شیپرڈز کلینڈر تھا تعلیم کو دیکھیں دونوں نے میٹرک 1569 میں کیمبرج سکھی پھر 1569 میں سکول چھوڑ کر پیمبرک کالیج کیمبرج میں انٹر ہوتی ہیں یہ سکول اور کالیج کی فیس یہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اسی دور میں رابرٹ نام کا ایک بندہ تھا جو اپنی چیریٹی سے اس کی ساری فیسز زدہ کرتا ہے خیر 120 سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس کلاس میں یہ جاتا ہے بی اے کی کلاس ہوتی ہے جس میں یہ بی اے کرنے والے سٹوڈنٹس میں 11 نمبر پر آتا ہے اور 1573 میں یہ پیمبرک کالیج سے گریجویٹ ہو کر باہر آتا ہے اسی طرح 1576 میں 70 اہمے کرنے والے سٹوڈنٹس میں یہ 66 نمبر پر آتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سپینسر نے لیٹن گریگ فرنچ اٹالین بھی سیکھ رکھی تھی گیبریل گری نام کا اس کا دوست ایڈمنٹ کو بڑے لوگوں کے سامنے انٹریڈیوز کرواتا ہے تعلیم مکمل کرنے کی دس سال بعد اپنا پہلا پویٹک ورک دا شیفرڈز کیلنڈر لکھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ فلپ سیڈنی کو یہ ورک ڈیڈیکیٹ کرتا ہے سپینسر اس کے بعد 1519 میں یہ ایک ورک لکھتا ہے جو کہ ایپک ہے دا فیری کوئن ایڈمنٹ نے یہ گریٹ ایپک کوئن ایلزبت کو امپریس کرنے میں لکھی تھی اور اس ایپک میں کوئن ایلزبت کا نام گولیریانہ ہوتا ہے سر والٹر ریلے سپینسر کے اس ورک سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کوئن ایلزبت کو بھی یہ ورک دکھایا ان سب کے بعد سپینسر ایلزبت بوئل نام کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور آئرلینڈ میں ایک کیسل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جو بعد میں کہا جاتا ہے کہ آئرش وار میں اس کیسل کو جلا دیا جاتا ہے اور پھر سپینسر انگلینڈ میں واپس آ جاتے ہیں خیر سپینسر کی لٹریری خدمات کی بنیاد پر چار سلم نام کا آؤثر اس کو پوئٹس آف پوئٹ کا ٹائٹل دیتے ہیں اب آپ کو سپینسر کے ورک سے متعلق بتاتا چلوں تو اس نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دی شیپرڈز کلینڈر پہلا ورک تھا اس کا اس کے بعد دی فیریک کوئن لکھا پھر لکھا ایم روٹی ایم روٹی یہ یہ ایک کلیکشن آف لو سونٹس ہے جو سپینسر نے اپنی بیوی ایلزبت بوئل کے لئے لکھی تھی پھر اس کے بعد اپی تھلیمین لکھی پرو تھلیمین مادر ہیوبرڈز ٹیل دی رونز اف ٹائم دی ٹیور آف دی میوزز پھر ایک اور ورک لکھتے ہیں جو کہ سر فیلپ سیڈنی کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور یہ ورک ہوتا ہے ایسٹوفر یہ تو ہوگے سپینسر کے مشہور ورکس اب اگر ہم دیکھیں سپینسر کے دور کے مشہور آتھرز میں تو شیکسپیر بھی آتے ہیں کرسٹوفر مارلو فیلپ سیڈنی تھومیس نارٹن فرانسس بیکن یہ اس دور کے مشہور رائٹرز تھے سپینسر کے دور میں اس کے بعد یہ گریٹ رائٹر جو ہے فیفٹین نائٹی نائن میں مر جاتا ہے اور اسے چوسر کی گریب کے ساتھ ویسٹ منسٹر اہبے میں تفن کیا جاتا ہے امید ہے یہ بائیو گرافی آپ کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے بائیو گرافی